خوامی رازدھانی دہلی کے مبینہ شراب ہٹالوں کے تعلق سے چھاپا ماری کا سلسلہ لگاتا جاری ہے اس زیمن میں منگل کے روز ایڈی نے دہلی سمیت کئی ریاستوں میں بیک وقت 35 مقامات پر چھاپا مارے ہیں دہلی کے علاوہ ایڈی نے گھڑگاؤں لکھنوں ہیدرباد ممبئی بینگلور اور پنجاب کے شہروں میں بھی چھاپا مارے ہیں تہہیخاتی ایجنسی کا نشان پر شراب کے تاجر ہے ایڈی کی اس کاروائی میں دہلی کے نئے وزرعالہ منیس سوڈیا کا گھر شامل نہیں ہے تہہیخاتی ایجنسی نے میسز انڈو سپریٹ کے منڈزن گاریکٹر سمیر مہندر کے ٹھکانے پر بھی چھاپا مارا ہے جو دہلی کے جور باغ علاقے میں رہتا ہے اس پر میسز رادھا انڈسٹیز کے راج اندر پلیس کے یوکو بینک کے خاتے میں ایک کروڑ روپے متخل کرنے کا انظام ہے مہندر کے گار نے بتایا کہ ایڈی کی ٹیم صبح سات بجے کے خرید پہنچی تھی ٹیم گھر کے ایک فرد کے ساتھ یہاں چلی گئی دراصل دہلی میں کہ جوال حکومت نے نئی شراب پولیسی مطارب کرائی تھی جس کے بعد رازدھانی کی شراب فروش کاحکوں کو ریائیتی نرخوں پر شراب فروغ کر رہے تھے کئی مخامات پر تو ایک بوتل خریدنے پر دوسری مفتدی جارہی تھی ایکزائز پولیسی دوزر اکیس تا بائیس کی وجہ سے ایک وقت میں دہلی میں شراب کی دکاروں کی تعداد تقریباً چھ سو پچاس تک پہنچ گئی تحقیقاتی ایجنسی نے نئی شراب پولیسی میں گھوٹالے کا دعویٰ کیا تھا جس کے بعد لیٹیننٹ گورنر بی کے سقسنا نے سی بی آئی انکواری کے سپارش کر دی ہے اس کے بعد دہلی حکومت نے ایکزائز پولیسی اکیس تا بائیس کو واپس لے لیا ریاست میں یکم سبتمبر سے پرانی شراب پولیسی کو دوبارہ نافذ کیا گیا ہے متعدد لائسنس ہولڈرز نے نئی پولیسی کے نافذ ہونے سے پہلے ہی اپنے لائسنس سرنڈر کر دیئے تھے شراب کے مبینہ گھوٹالے میں دہلی کے نئے وزرعالہ منیس سوڈیا کے خلاب بھی مخدمہ دچ کیا گیا ہے انہیں اس معاملے میں کلیدی ملزم بنایا گیا ہے سی بی آئی ان مبینہ شراب گھوٹالے کے سلسلے میں کافی دیر تک پوچھ گوچھ کر رہی ہے